اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد علی ما انزل اتصرف فیہ من سلامت بدنی صلوات پڑھیں محمد اور عالم حمد اللہم صلی علی محمد و عالم حمد دعا صحیفہ سجادیہ کی پندروین درس نمبر اول موضوع یہ ہے کہ امام اس دعا کو تبھی کرتے جب مریض ہوتے جب امام مریض ہوتے یا کوئی آزمائش سے گزرتے سکتی سے گزرتے یا سکتی نازل ہوتی تو امام اس دعا کو پڑھا کرتے امام فرماتے اللہم لکا الحمد علی ما انزل اتصرف فیہ من سلامت بدنی اے میرے خدا تیرے لئے حمد و سنا ہے کہ صحت بدنی پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا وہ صحت اور سلامتی جو تُو نے دی اس پہ حمد بجا لاتا ہوں حمد بجا لاتا ہوں پس انسان مرقب ہے روح سے بدن سے روح سے بدن سے لیکن روح اصل ہے بنیاد ہے انسان کی بدن نہیں اصل ٹھیک پس اگر روح ملکتی ہو روح ملکتی ہو تو درد کا احساس نہیں ہوتا درد کا احساس نہیں ہوتا جسمانی درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا اگر روح ملکتی ہو آپ کی فکر کہیں مشبول ہے آپ کوئی چیز کاٹ رہے ہیں تو متوجہ نہیں ہوتے آپ ہاں جی تو درد جسمانی انسان دو چیزوں کا مرقب ہے روح اور بدن کا ٹھیک بس اصل انسان کی روح ہے روح ہے ملکتی اگر روح ہو جائے تو جسمانی درد نہیں ہوتا تب ہی آئیم علیہ السلام گرمی کے روزوں کے بہت زیادہ مشتاق بہت زیادہ مشتاق اگر انسان ایک موحد صبح کے وقت یا کسی بھی وقت قرآن اٹھائے اور یا ایوہ اللہزین آمنوں پڑھے تو یہ صدا کس کی اور وہ صدا سنے اور لبے کہے تو ساری تھکاوٹیں اس کی دور ہوں ساری تھکاوٹیں اسے دور ہوں اسے دردان جسم جو جسمانی ہے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا جتنا احساس اس کا روحانی لحاظ سے ہوتا کہ اگر کوئی نماز میں دیر ہو جائے نماز میں دیر ہو جائے تو وہ روحانی زندگی اس کی متاثر ہونے لگتی متاثر ہونے لگتی ہے اس کی ساری تھکاوٹ آ جاتی ساری تھکاوٹ آ جاتی ہے پس اگر ہم احل بیت علیہ السلام سے ملحق ہیں جڑے ہوئے ہیں ٹھیک درست راستے پہ چل رہے ہیں تو قیامت کا دن قیامت کا دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا جو دن ہے وہ زہر کی نماز کی معنیت پانچ یا سات منٹ کا ہو ٹھیک بس ہے کیا ہے یہ کہ ہم روحی لحاظ سے ہم نے کتنی محنت کی ہے انسان با اکتیار ہے کہ اپنے بدن کو سالم رکھے گی انسان کے اکتیار میں انسان کے اکتیار میں کم گزہ کھائے وقت پر کھائے بے وقت نہ کھائے میدے کو سالم رکھے یا بے ودے پہ اتنا بوجھ ڈالے یہ انسان تب ہی آپ دیکھیں کہ بیماریاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھانے سے شگر نہیں ہوتی مثال کے کھانا بے مرتب کھانے سے شگر ہوتی یہ بہت ساری بیماریاں بلکہ بیماریوں کی جڑ میدے کو قرار دیا گیا بس انسان اس کا ایک منظم پروگرام بنائے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدنی صحت خدا کی ایک نعمت خدا بند عالم کی نعمت ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہے جو صرف اپنے بدن کو سالم رکھتے ہیں جبکہ روح کے حوالے سے گافل روح کے حوالے سے گافل ہیں بس روح پہ بھی دھیان دینا چاہیے جسم پہ بھی دھیان دینا چاہیے بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جلدی بورا ہو جاتا ہے جلدی بورا ہو جاتا ہے جو پریشان رہے جو مایوس رہے بس بے وجہ کا گم انسان کے جسم پہ اثر ڈالتا ہے انسان کو دردیں نکلتی ہیں اور اگر انسان بورا بھی ہو توقع اللہ زیادہ ہو تو دردیں کم ہوتی ہوں آپ دیکھ لیں معاینہ کر لیں آپ منفی افکار انسان کے جسم پہ اثر ڈالتے ہیں اور مصبت افکار انسان کے جسم پہ اثر ڈالتے ہیں ٹھیک پس امام دعا کر رہے ہیں کہ خدا بند عالم سلامتی تُو نے بدنی دی ہے اس پہ تیرا شکر اب والا جملہ ایسا جملہ ہے جو واقعا ہم دنیا پر اسنے کو سمجھ نہیں آیا امام کا جملہ ہے خدا تیرا شکر اور حمد بجالاتا ہوں کہ تُو نے میرے جسم کو مریضی کے لئے چنا تُو نے میرے جسم کو مرض کے لئے بیماری کے لئے چنا خدا تیرا شکر ہے یہ سکتی دوسروں کے لئے ہوگی میرے لئے نعمت ہے خدا ہون دے کوئی عام جملہ نہیں یہ عارفانہ جملہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا حمد اس پہ شکر اس پہ کہ تُو نے میرے جسم کو چنا میرے جسم کو چنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ مومن بندوں سے زیادہ میرے محبوب بندے کوئی نہیں اگر میں ان کو مسئیبت میں ڈالوں تو خیر سمجھتے ہیں اس مسئیبت کو خیر سمجھتے ہیں میں انہیں آفیت دوں تب بھی اسے خیر سمجھتے ہیں تب بھی اسے خیر سمجھتے ہیں دونوں کیا سمجھتے ہیں خیر سمجھتے ہیں پس مومن ضروری ہے کہ خدا کی بلاؤں پہ سابر اور شاکر ہو یہ امام کے جملے ہیں امام کے جملے ہیں کہ زیارتِ آشورہ میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں کون سے جملے پڑھتے ہیں اللہم لَقَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِينَ لَقَ الْعَمُسَابِ موسیبتوں پہ شکر کہ تُو نے موسیبتِ امام حسین ہمیں دی بہت بڑی نعمت زیارتِ آشورہ سے دکھاتی ہے کہ اس پہ شکر بجا لائے یہ بہت بڑی نعمت ہے بس امام حسین نے نوی محرم کو اثر کے وقت اصحاب کو جمع کیا فرمایا کہ سکتی آئے اس پہ بھی حمد ہے خوشی آئے اس پہ بھی حمد ہے دونوں لحاظ سے میں حمد بجا لاتا ہوں اور شبِ آشور جب سب کو مرنے کی جگہ دکھائی مرنے کا مقام دکھایا مرنے کا وقت بتایا تو اصحاب نے جملے کیا کہے تمام تعریف خدا کے لئے جس نے ہمیں شرب بخشا کہ آپ کے ساتھ قتل ہو جائے بس یہ امام علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جسمانی جو بیماری خدا دیتا ہے اس پہ بھی شکر بجا لائے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ روح اصل ہے روح عرفانی ہے روح ملکوتی روح ملکوتی ہے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا بند عالم بیمار ہوں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے لیکن یہ جملے کہ صحیفِ سجادیا کے ہیں کہ خدا تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تُو نے مجھے بیماری کے لئے چنا بس مجھے یقین ہو گیا کہ میں تمہیں یاد ہوں میں تمہیں یاد ہوں بس یاد ہوں تب ہی تو دیا ہے بس خدا بند عالم کا یہ کرم ہے کہ تُو نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم امام حسین کے ساتھ قتل ہو جائیں کتنی بڑی دعا ہے کتنی بڑی دعا ہے اب آتے ہیں رہبر معظم کی طرف رہبر معظم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے میری التجاہ ہے کہ ان کے پاس اگر کہیں بھی کوئی اضافی اور فالتو وقت ہے تو اس فالتو وقت اور اضافی وقت میں بے وجہ کی گفتگو نہ کیا کریں بے وجہ کہ افکار اپنے ذہنوں میں نہ ڈالیں بلکہ ضروری ہے کہ خدا بند عالم کو یاد کریں یا کوئی کتاب پڑھیں یا کسی کتاب کا مطالعہ کریں یا کسی آیت کو پڑھتے رہیں پریشانیاں بھی دور ہوں گی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور انسان علم بھی سیکھتا جائے گئے یہ جملے رہبر معظم کتنے پیارے ہیں عارفانہ جملے ہیں کہ انسان زندگی میں جہاں بھی فارغ وقت ہو انسان کے پاس تو وہ ضائع نہ کرے ضائع نہ کرے بس خدا ہمیں یہ توفیق دے صل اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبین الطاہرین صل اللہ علیہ محمد